روزے انشاءاللہ ہر دفعہ دی طرح یہ ہمارا بہترین رمضان گزرے اور ہم جو رمضان کا حق ہے ہم اس کو بہترین انداز میں ادا کر پائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ روزوں کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے روزے بے انتہاں اچھے گزرے اور ہم بہت سمودلی اس پورے ماں کے رمضان کو اچھی طرح بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں آج آج تو آج تو گھر کے کاموں میں اور سکول کے کاموں میں پورا دن گزر چکا ہے میرا تو میں نے ابھی بنا رہی تھی میرے درد اتنا سارا کام ہے درد کا لیکن ایم ویری ویری ہپی اور ویسے تو میں آج بہت ساد تھی کہ آج یار عمران خان کا فیصلہ ہونے والا اور عمران خان چلا جائے گا میں نے اپنی زندگی کا پہلا ووٹ عمران خان کو دیا تھا ہوا جو کرنے والا لیکن جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو بھی مطلب سب کچھ اللہ تعالی پہ چھوڑ دو وہ جو کرتا ہے بے شک بہتر نہیں بہترین کرتے ہیں اور کس انداز میں اس نے سوئنگ کر آیا تو مان گئے بھئی مان گئے ماشاءاللہ چلو ویسے ام ناٹ مطلب انٹو پولٹکس ان سٹاف لیکن باقیوں سے مجھے تھوڑا سا بہتر لگتا ہے تو رائٹ آم آئی آم سپورٹ ایم اور کیا کہتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ مران خانہ بھی موجود ہیں اور دوسری اچھی بات یہ ہو گئی کہ کل جی پور اپریل ہے جو کہ ہے بھٹو کی برسی جاتے جاتے ایک اچھا کام ہمیں دے گئے سندھ حکومت سائنگ صاحب کے ہمیں کل چھٹی مل گئی تو کل چھٹی کریں گے پہلا اور دوسرا رمضان تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ الحمدللہ بہترین گزر جائے گا اور باقی کا ساتھ اللہ دینے والے ہیں پہلے ہمیں لگتا ہے کہ آر کیسے ہوگا اتنی گرمی کراچی میں گریم تفاہ گرمی ہے کیسے ہم روزے رکھ پائیں گے کیسے گزرے گا رمضان لیکن جب ہم مطلب جب ہم لوگ اللہ کے اوپر بلائنڈلی پرس کر کے بس وہ چیز کرنے کی کوشش کر اس کو مکمل کروانے کا کام نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اور ہمیں اس پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور وہ واقعی اتنا سموٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے یہ جو گندے بچے ہیں یہ میرے سامنے بیٹھ بٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ایڈی بھئی روزہ رکھتے ہیں تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے تمہاری پٹائی لگاؤں نہیں روزہ نے کیوں نہیں رکھا تم نے یہ ہمارے چھوٹے گندے مہمار ہیں میرے بھی دیکھیں پانی پی رہا ہے روزہ نہیں رکھا بھی میں ان کا نا ہم دانہ پانی اطالق کر کے روزہ رکھاتے ہوں پیرا مشروب بچہ اٹھا پولا اٹھا پولا ہم کیسے اس روزے کو گزارتے ہیں اور کیا کیا کرنے والے ہیں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کل کا روٹین بھی بہت انٹرسٹنگ تھا میں ہاں پہ کچھ کلپس ڈال ہو ہی دیکھے گا کل میں نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ چکن اور ویجی سموسا اس بانانا کے ٹرائے کیا تھا میں نے ویجی سکٹ کی پھر ان کا بیٹر بنایا مکسٹر بنایا اور اس کے بعد کچھ اس طرح کی اٹیمٹس کیا تھے ایک ٹرائنگل بنایا اور ایک ہیکزا بان بن گیا فرسٹ ایم اس کے بعد افتاری کی تیاری شروع ہو گئی میں نے کہا چھٹی ہے تو تھوڑا فائدہ اٹھاؤں اور امی کی مدد کروں تو میں نے پہلی افتاری خود بنائی پہلی دفعہ پکوڑے سموسے سپرائی کیے پہلے پکوڑے بنایا اس کا بیٹر بنایا اس کے بعد کریم فروٹ چارٹ بنائی ساری لائٹ گئی ہوئی تھی تو میں آدھا کچھ کر چکی تھی جب لائٹ آئی تو میں نے اسیمبل کر کے ویڈیو بنائی اور چنے بوئی کرے چنہ چارٹ بنائی پاپری ڈالی میں اور ماما تھے تو زیادہ میں نے لوازمات نہیں کی لیکن یہ بھی میں نے خود کیا تو میں مجھے سے مجھے